بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سعودی ریبیہ دمام شہر میں اس شاوپ پر آپ کو لے کر جائیں گے جہاں اونلی صرف اور صرف پاکستانی گوشت ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی یہاں پر دوسرے ملک کا گوشت نہیں بھیگتا یہ سعودی صاحبین جس کی شاوپ ہے یہاں پر جو اونر مالک ہیں وہ سعودی صاحب صرف اونلی پاکستان سے ہی گوشت مگواتے ہیں دوسری کسی کنٹری کا بھی گوشت نہیں مگواتے اس گوشت کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی مہریں لگی ہوئی ہیں اور بکرے جیسے ستمائیں چھوٹی چھوٹے بکرے آتے ہیں پاکستان سے اگر ہم نے یہ بکرے دیکھیں یا اپنے ملک میں دیکھیں جو زبا ہوتی ہیں اپنے پھٹوں کے اوپر پاکستان میں تو یقین جانے یہ بکرے ان کے برابر کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر بکرے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے بکرے میں نے تو یہ دیکھا ہے لیکن اپنے پاکستان میں دیکھا جائے تو بکرہ ایک بڑا ہو تو یہ بکرے دو اس بکرے میں سے نکل آتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اس شاپ کے اوپر پاکستانی ہی بکرے بکتے ہیں یا بڑا گوشت آتا ہے تو پاکستانی آتا ہے گائے کا کٹے گوگرہ کا باقی دوسری کسی کنٹری کا اس شاپ کے اوپر گوشت نہیں مل سکتا یہ دمام ہی الخلیج میں شاپ ہے ماشاءاللہ یہاں پر یقین جانے ہم جتنی دفعہ بھی گوشت لاتے ہیں جب بھی لے کر آتے ہیں ہم یہاں سے ہی لاتے ہیں اگر کوئی ہمارا پاکستانی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسی شاپ پر جاؤ جو کہ ہی الخلیج بکاس مطام کے بیک سیڈ پر یہ پاکستانی گوشت ملتا ہے اور تازہ فریش یعنی تین سے چار ٹن دو سے تین دن کے اندر اندر یہ بیچ لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر آٹر آتا ہے یہ پاکستان لاہور سے رائیوینڈ سے لاہور سے یعنی جس جگہ سے بھی ان کو اچھا گوشت ملتا ہے پاکستان سے وہاں سے لاتے ہیں دکھاتے ہیں تلاجہ آپ کو اس سرائج میں دیکھیں آج تازہ گوشت آیا ہے تازہ فریش آج کا گوشت ہے جس میں آج انہوں نے چھے ٹن گوشت لائے ہیں اور کہتے ہیں تقریباً تین سے چار دن کے اندر انشاءاللہ ہمارا یہ گوشت بک جائے گا یہ تھے دوستو ہماری چھوٹی سی انفرمیشن جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے یہ واحد وہ شعب ہے جس پر پاکستانی گوشت بیچا جاتا ہے دمام شہر میں ہیل خلیج مقاسمتام کے بلکل بیک سیڈ پر یہ آج ہی تازہ گوشت آیا ہے ائرپورٹ سے سیدھا یہاں اس شاوپر اوپر لائے گیا ہے اور یہاں سے بیچا جائے گا تین سے چار دن کے بعد دوبارہ پھر لاہور سے مقواہ جائے گا جو کہ تین سے چار گھنٹے کے اندر اندر دمام ائرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے تو یہ سیدھا شاوپر بیکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی انفرمیشن چھوٹا سی بلوگ جو آج جٹ صاحب نے آپ کے لئے بنایا ہے مجھے کہتے ہیں محمد سجٹ بلوگ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکٹ ویڈیو میں محمد حسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ